اسلام علیکم ناظرین میں نیہا خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس مخصوص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس پائی نیہا خان ناظرین ہم زیدون اور ناریل کے تیل کے بے شمار فوائد سنتے آئے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں تیل میں سے کون سا تیل زیادہ بہتر ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا ایک بہترین تیل میں بنانا اس کے غزائیت بڑھا سکتا ہے تو اس لئے ہمیں بھی اپنی خوراک کیلئے ایک بہترین تیل کا انتخاب کرنا ہوگا اور یہ ہمیں کافی مشکل لگتا ہے آج ہم آپ کی اس الجھن کو ختم کرنے والے ہیں اور ہم بتائیں گے کہ کون سا تیل استعمال کرنا بہتر ہوگا ناریل کے تیل کے غزائی افادیت ہم سب سے پہلے آپ کو ناریل کے تیل کے غزائی افادیت کے حوالے سے بتائیں گے ایک چھوٹی چمچ ناریل کے تیل کے غزائی افادیت چانیے کیلوریز ایک سو بیس مجموعی چکنائی چودہ کرام سچوریٹڈ فٹی آسٹ تیرہ کرام مونو سچوریٹڈ فٹی آسٹ ایک کرام پولی آن سچوریٹڈ فٹی آسٹ صفر کولیسٹرون صفر زیتون کی تیل کے غزائی افادیت اب ہم آپ کو زیتون کی تیل کے غزائی افادیت کے حوالے سے بتائیں گے ایک چھوٹی چمچ زیتون کے تیل کے غزائی افادیت چانی ہے کالوریس 120 مجموعی چکنائی 14 گرام سچوریٹڈ فیٹی ایسٹ 2 گرام مونو سچوریٹڈ فیٹی ایسٹ 10 گرام پولی سچوریٹڈ فیٹی ایسٹ 1.5 گرام کولیسٹرول 0 تو کون سا تیل زیادہ بہتر ہے متعدد متعلق سے یہ بات سامی آئی ہے کہ غزائیت کے اعتبار سے زیتون کا تیل ناریل کے تیل کے مخابلے میں زیادہ بہتر ہے زیتون کے تیل میں اچھی چکنائی یعنی فیٹ ہوتی ہے اس میں موجود مونو سچوریٹڈ فیٹ اور پولی سچوریٹڈ فیٹس ناریل کے تیل کے مخابلے میں زیادہ اچھ ہوتے ہیں ناریل کے تیل میں موجود سچوریٹڈ فیٹ کو غزائی اعتبار سے بری چکنائی تصور کی جاتی ہے اور ماہرین طب بھی اسے موتدل مخدار میں استعمال کرنے کی تجویز کرتے ہیں ناظرین یہ معلومات مختلف انٹرنیشنل جنرلز میں شائع شدہ تحقیقات سے حاصل کی گئی ہیں اگر آپ کسی الرجی میں مبتلا ہیں تو اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں اور اگلی بار اور بھی ٹپس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے آپ کے اس دوست نیہا خان کو دے اجازت اللہ حافظ موسیقی